اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ پیارے بچوں میں آج آپ کے سامنے ہمارا سبق نمبر ایک میات فرسٹ کے اندر جس کا نام ہے دو متغرر ختم مساوات آج میں اس سبق کی ویڈیو نمبر دو لے کر حاضر ہوا ہوں آج ہم اس ویڈیو میں سکھنے والے ہیں کہ ترسیمی طریقے سے ہمزاد ختم مساواتیں کیسے حل کریں تو چلیے ہم بڑھتے ہیں ہماری ویڈیو کی طرف یہاں پر آئیے سب سے پہلے ہم معامل کے مطابق ہم جو مراحل لکھتے ہیں جس طرح سے ہم نے پچھلی ویڈیو میں بھی دیکھے تھے آئیے آج ہم مراحل سے ہی اس کی شروعات کرتے ہیں سب سے پہلا ہمارا مراحل یہ ہے کہ ہم جب ترسیم پاگست لے تو اس پر دو محور ہم بنائیں ایک کا نام دے ہم ایکس اور دوسرے کا دے وائے محور اس کے بعد نمبر دوسرا جو ہمارا نقاط ہے وہ نقاط یہ ہے کہ دونوں محور جب ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں تو درمیان میں جو نقطہ ہمیں ملتا ہے اسے ہم مبدع کرتے ہیں جسے ہم او سے ظاہر کرتے ہیں تیسرا پوائنٹ ہے ہمارا کہ ضرورت کے مطابق محور پر نمبر لکھئے نمبر چوتھا پوائنٹ ہے پائمائش دونوں محوروں کا لیجئے نمبر پاچ مساوات میں مختلف قیمت حق کر محدد حاصل کیجئے اور نمبر چھے ہے ہمارا کہ ترسیمی کاغذ پر نقاط کو مرتصیم کیجئے یہ تھے ہمارے ترسیم بنانے کے کچھ مراہم آئیے جب ہم کسی ترسیمی کاغذ کے اوپر نقاط کو مرتصیم کر دیتے ہیں تو اس میں ہمیں کچھ اشکالیں اس طرح سے ملتی ہے اور آپ کو اسی کے ساتھ ساتھ جب ہم نقاط حاصل کرتے ہیں کسی مساوات سے تو آپ کو ان باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے سب سے پہلے کہ ہمارے ترسیمی ترقی کے کچھ حدود ہے نمبر ایک کہ اگر متغیروں کی قیمت کافی بڑی ہو تو یہ غیر سہلیت بخش ہوگا آپ اچھی طرح سے جنتے ہیں ہمارے پاس جو ترسیمی کاغذ ہوتا ہے اگر ہم اس کے تمام نقاط کا اگر ہم ذکر کریں تو بارہ بائے چودہ یا بارہ بائے سولہ اتنا ہمارے نقاط اس کے اندر آ سکتے ہیں آئیے دوسرا پوائنٹ ہمارا یہ ہے کہ اگر متغیروں کی قیمت قصر میں ہو تو اسے بتانا ناممکن ہوتا ہے یعنی قصر میں اگر کوئی نمبر ہمیں خاصل ہوتا ہے تو کچھ بچے ہوتے ہیں جو اسے بدا سکتے ہیں لیکن اکثر زیادہ تر جو بچے ہیں اس میں کنفیوس ہو جاتے ہیں آئیے تیسرا جو پوائنٹ ہے ہمارا کہ جب دو خطوط آپس میں ایک دوسرے کے درمیان میں کوئی زاویہ اگر بناتے ہیں اور اگر وہ زاویہ چھوٹا ہو تو اسے ہم قطعی طور پر درست معلوم نہیں کر سکتے ہیں یا ہمارے حدود ہے یاد رکھیے یہ تین باتوں سے آپ کو بچنا ہے آپ جب بھی کسی مسابات میں متغیر کی قیمت حاصل کرتے ہو تو ان باتوں کو آپ کو یاد رکھنا ہے اور اس کے برخلاب آپ کو کام کرنا ہے جو ہمارے ترسیمی طریقے کے حدود ہے آئیے سب سے پہلے میں اپنا پوائنٹ شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو ترسیمی کاغذ کی کچھ بیسک معلومات آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ کو اسے یاد رکھنا ہے اور جب ہم ترسیمی کاغذ پر نقاط کو مرتسم کریں گے ہمیں انہی پوائنٹ کا استعمال کرنا ہے تو چلیے سب سے پہلے یہ ہے ہمارا ترسیمی کاغذ آپ اچھی طرح سے دیکھ رہے ہیں ترسیمی کاغذ آپ لوگوں کے سامنے موجود ہے آئیے ترسیمی کاغذ میں ہم سب سے پہلے محور بناتے ہیں یہ ہے ہمارا ایکس محور جو افکی خط کہلاتا ہے اور یہ ہے ہمارا وائی محور جسے ہم امودی خط کہتے ہیں آئیے یہاں پر دو محور جب آپس میں ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں تو درمیان میں جو نقطہ ملتا ہے آپ اسے جو زیرو میں نے یہاں پر اس کو زیرو سے ظاہر کیا ہو اسے ہم اوریجن کہتے ہیں یعنی ہم اسے کیا کہتے ہیں موبدا کہتے ہیں اب اس کے بعد باری آتی ہے کچھ نمرات ہے جو ہمیں دیئے ہوئے دو خطوط پر ظاہر کرنا ہے سب سے پہلے آپ یہاں پر یہ دیکھئے کہ جب ہم نے دو خطوط کو آپس میں ایک دوسرے کو قطع کیے تو اس کے چار حصے ہمیں ترسیمی کا آگس کے بنتے ہوئے دکھائی دیا ہے تو آئیے سب سے پہلے ہم اس ترسیمی کا آگس کے اوپر نقاط کو ظاہر کرتے ہیں یہ ہمارے نمبر سے اسی طرح سے اس کے اپوزیٹ سائیڈ میں منفی والے اوپر کی سمت میں مضبط اور نیچے کی سمت میں منفی والے تو پیارے بچوں سب سے پہلے نمبر ایک جو ہمارا حصہ ہے جیسا کہ یہاں پر آپ دیکھئے اسے ہم کہتے ہیں پہلا ربا اب پہلے ربے میں کون کون سے نقاط ہوتے ہیں آئیے میں اس کا ذکر آپ کے سامنے کرتا ہوں تو آپ یاد رکھئے کہ پہلے ربے میں ہمیشہ مضبط والے ہی نمبر پائے جاتے ہیں پہلے والا جو مضبط ہے وہ ہمارا ایکس کا نمبر ہوتا ہے اور دوسرا والا جو مضبط ہے وہ ہمارا وائے کا نمبر ہوتا ہے مثال کے طور پر اس طرح کے نقاط اگر دونوں نقاط ہمارے مضبط ہے تو وہ پہلے ربے میں آئے گے آئیے اس کے بعد ہمارا دوسرا ربا اسی کے باجو میں ہے یہ ہمارا ربا نمبر دو ہے اس میں جو ہمارے محدد ہوتے ہیں محدد کے جو نقاط ہوتے ہیں وہ اس طرح سے پہلا والا منفی دوسرا والا مذبت تو جو منفی والا نمبر ہوتا ہے جو محدد ہوتا ہے وہ ہمارا ایکس مہور کا ہوتا ہے اور دوسرا والا وائی مہور کا ہوتا ہے جیسے کہ ایکزامپل کے طور پر اس طرح کے ہمارے نقات آئیے جو اس کی نیچے اب ہم تیسری روبے کی طرف بڑھتے ہیں تیسری روبے میں جو ہمارے نمبر ہم استعمال کریں گے وہ دونوں منفی والے رہیں گے کون سے رہیں گے منفی والے رہیں گے مثال کے طور پر اس طرح سے اس کے بعد ہمارا ایک روبہ رہ جاتا ہے جسے ہم چوتہ روبہ کہتے ہیں اور اس روبے میں جو نمبر ہمیں جو محدد ہوتے وہ ہمارے ہوتے ہیں مذبت اور منفی والے یعنی اس طرح سے تو پیارے بچوں یہاں پر میں نے آپ کو ایک چھوٹی سی بیسک معلومات آپ کے سامنے رکھا ہو ترسیم کے متعلق مجھے امید ہے آپ کو یہ سمجھ میں آگئے ہوں گی آئیے اب ہم ہمارے مین پوائنٹ کی طرف بڑھتے ہیں آج کا جو ہمارا نقاط ہے کہ ترسیم طریقے سے ہماری جو مساوات ہے اسے کس طرح سے ہم حل کر سکیں یہاں پر میں آپ لوگوں کے سامنے دو سوال لے کر حاضر ہوا ہوں یہاں پر اگر ہم غور کریں تو پہلا والا جو سوال ہے وہاں پر دو متغیروں کا استعمال کیا گیا ہے جو ہے ایکس اور وائے اور ان کے ذریب جو ہے پہلے والے مساوات کے اندر ایکس کا ذریب چار ہے اور دوسری والی اور اسی کی مساوات میں وائے کا ذریب ایک ہے جبکہ دوسری والی مساوات میں دونوں متغیروں کا ذریب ہمیں دکھائی دے رہا ہے اب آئیے ہم پہلے والی مساوات جب اس طرح کی ہو تو ہم اسے کس طرح سے سول کریں آپ کو ایک بات یاد رکھنا ہے کہ جس کا ذریب ایک ہوتا ہے اسے ہم بہت ہی آسانی سے سول کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے وائے ایز ایز رہے گا آپ سب سے پہلے نفی پاج کو آپ برابر کے ادھر کے سمتے میں بھیچئے تو وہ جمع کا پاج ہو جاتا ہے اور ادھر کے سمتے میں مضبط کا چار ہے ادھر کے سمتے میں جا کر وہ منفی کا چار ہو جائے گا اس کے بعد آپ ایک جدول بنائیے اس جدول کے اندر آپ ایکس وائے اور ایکس کومہ وائے اس طرح سے آپ لکھئے ایک بات یاد رکھئے جب کبھی بھی ہمیں جیسا کہ آپ کے سامنے دکھائے دی رہی ہے وائے برابر پانچ نفی چار ایکس اگر آپ کو اس طرح کی مساوات ملتی ہے یعنی دو رکنوں کے درمیان میں اگر منفی کا نمبر آتا ہے سوری منفی کی علامت آتی ہے تو یہاں پر آپ جو بھی متغیر کی ہمیں قیمت معلوم کرنا ہے اور یہاں پر ہم جس کی قیمت رکھ رہے ہیں یاد رکھئے آپ کو جو نمبر یہاں پر استعمال کرنا ہے وہ آپ زیرو ایک دو تین اور زیرو منفی ایک منفی دو اور منفی تین استعمال کریں گے اس کے علاوہ آپ کوئی نمبر استعمال نہیں کرنا ہے اب یہاں پر دیکھئے سب سے پہلے ہمیں وائے کی قیمت معلوم کرنا ہے تو یہاں پر ہم ایکس کی جگہ پر اپنی مرضی کی قیمت رکھیں گے جو میں نے آپ کو بتایا تو سب سے پہلے ہم صفر رکھتے چلیے صفر رکھنے پر ہمیں وائے کی قیمت کیا حاصل ہوتی ہے یہاں پر زیرو اور چار کی ضرب جب کرتے ہیں تو جواب زیرو آتا ہے اور ہمارا فائنل انسر ہمیں ملا پانچ تو ہم نے وائے کی جگہ پر استعمال کیا پانچ تو آپ کو محدد کس طرح سے لکھنا ہے پہلے ایکس کا محدد لکھا جائے پھر اس کے بعد وائے کا محدد تو زیرو قومہ پانچ اسی طرح سے آپ کو تمام نمبر مضبط والے لینا ہے منفی والا کوئی بھی نمبر آپ یہاں پر استعمال نہیں کریں گے تو یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک چار کا پالہ اگر ہم نے ایک تک لیا تو کتنا آتا ہے چار ایک کا چار پانچ میں سے چار گیا بچا کتنا ایک تو وائے برابر ہمیں حاصل ہو گیا ایک پھر محدد لکھتے ہیں ایک قومہ ایک آئیے اگلے نمبر ہم دو لیتے ہیں ایکس کے جگہ پر استعمال کرتے ہیں چار کا پالہ دو تک ہم نے لیا تو کتنا ہوتا ہے آٹ اب یہاں پر پانچ میں سے آٹ نہیں جاتا لیکن آٹ میں سے پانچ ضرور جاتا ہے یہاں پر ہم بڑی عدد کی علامت استعمال کریں گے منفی کا ٹین یہاں پر ہم نے لیا اوکے تو یہاں پر محدد لکھتے ہیں دو قومہ نفی کا ٹین آئیے پھر ہم استعمال کریں گے تین یہاں پر ہم نے ایکس کے جگہ پر تین ہمیں لکھنا ہے چار کا پالہ اگر ہم تین تک لیتے ہیں تو کتنا آتا ہے بارہ بارہ میں سے پانچ منفی ہو تو کتنا بستا ہے سات منفی کا سات کیونکہ یہاں پر بڑا دت منفی والا ہے اس لئے منفی کا سات تین قومہ نفی کا سات اب پیارے بچو آئیے ہم دوسری جو ہماری مساوہ سامنے دکھائی دی رہی ہے اب ہم اس کا سولیشن کرتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے یہاں پر وائے کا ذریب ایک تھا اس لئے ہم نے وائے کی قیمت یہاں پر حاصل کی اب یہاں پر ہمارے پاس نہ تو ایکس کا ذریب ایک ہے اور نہ ہی وائے کا ذریب ایک ہے یہاں پر آپ کی جو مرضی ہے آپ اس کی قیمت یہاں پر حاصل کرسے تو چلیے تو میں یہاں پر ایکس کی قیمت حاصل کرتا ہوں تو یہاں پر میں لکھتا ہوں دو ایکس ایزیڈیز رہیں گا بارہ جہاں پر تو وہی رہ گا چار جو ہے یہ منفی کا ہے چار وائے منفی کا ادھر جا کر مضبط ہوں گا آپ اچھی طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ دو جو ہے ضربی صورت میں ایکس کے ساتھ ادھر جا کر تقسیم کرتا ہے تو ایکس برابر بارہ جمع چار وائے تقسیم دو اب یہاں پر دیکھئے جو علامت یہاں پر استعمال ہو رہی ہے وہ کونسی ہماری مضبط والی ہے تو یہاں پر اب ہمیں کونسے نمبر استعمال کرنا ہے یہاں پر ہم وائے کی جگہ پر تمام منفی والے نمبر استعمال کریں گے تو چلیے جو ہمارا وائے ہے وہاں پر ہم سب سے پہلے زیرو استعمال کرتے ہیں ہم نے یہاں زیرو استعمال کیا ہے جہاں پر وائے مساوت میں ہوا رکھیے چار کا پاڑا اگر ہم زیرو تک لیتے ہیں تو زیرو آتا ہے جواب تو ہمارا جواب ہے بارہ بٹے دو کیونکہ بارہ میں اگر ہم زیرو ملاتے ہیں تو کتنا ملتا ہے ہمیں بارہ دو کے پاڑا میں بارہ جو ہے چھے نمبر پر آتا ہے تو ایکس کی ہماری پہلی قیمت ہمیں حاصل ہوئی چھے تو ہم مخدد لکھیں ہیں چھے قومہ زیرو آئیے اسی کے ساتھ اب یہاں پر ہمیں منفی والی نمبر استعمال کرنا ہے کیوں کرنا ہے کیونکہ ہمیں مذبت کا نمبر مساوت میں ہمارا مذبت کی علامت موجود ہے تو منفی کا نمبر ہم منفی ایک استعمال کرتے ہیں وائی کی جگہ پر استعمال کرنا ہے بارہ ایزیڈیز رہیں گا چار کا پاڑا اگر ہم ایک تک پڑھتے ہیں تو کتنا آتا ہے چار اور مذبت منفی کیا ہوتا ہے منفی ہوتا ہے مثل یہ بارہ میں سے اگر ہم چار منس کرتے ہیں تو کتنا بستا ہے آٹ اور آٹ کے پاڑے میں دو کے پاڑے میں آٹ کتنے نمبر پر آتا ہے چار نمبر تو ہمیں ایکس کی ویلیو مل گئی چار آئیے محدد لکھتے ہیں چار قومہ نفی کا ایک اس کے بعد ہم منفی کا دو استعمال کریں گے وائی کی جگہ پر تو یہاں پر وائی کی جگہ پر ہم دو استعمال کرتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں چار اور دو کے درمین مذرب کامل کریں گے جمع نفی نفی ہو جاتا ہے بارہ جمع نفی آٹ بارہ میں سے آٹ گایا بچا کتنا چار اور دو کے پاڑے میں چار نمبر پر ملتا ہے تو یہاں پر ہمیں دو ملا دو قومہ نفی کا دو آئیے اس کے بعد ہم منفی کا تین استعمال کریں گے وائی کی جگہ پر ہم منفی کا تیم استعمال کریں گے آپ کوچھی طرح سے پتا ہے چار کا پہاڑا اگر ہم تیم تک لیتے ہیں تو کتنا جواب ملتا ہے میں بارہ تو منفی کا بارہ جمع بارہ منفی بارہ بارہ میں سے بارہ گیا بچا زیرو اور زیرو بڑے دو کیا ہوتا ہے زیرو ہوتا ہے کتنا ہوتا ہے زیرو ہوتا ہے یہاں پر ہمیں یہاں پر دی ہوئی دونوں مساوتوں کے محدد ہم نے حاصل کر لیے چلیے اب ہم ترسیمی کاغذ پر انہیں مرتسیم کرتے ہیں ہم نے جو پچھلے سلائیڈ میں جو نقاط مساوتوں کے حاصل کیے تھے اسے ہم نے اس طرف لے آئے یہاں پر ہم وہ مرحل جو ہم نے پہلی سلائیڈ میں سکھے تھے وہ مرحل بھی میں آپ کے سامنے یہاں لے کر حاضر ہوا ہوں آئیے اب ترسیمی کاغذ تو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے دو مہور بنانا ہے تو یہ ہے ہمارا ایکس مہور جسے ہم افکی خط کہتے ہیں یہ ہے ہمارا وائی مہور جسے ہم امودی خط کہتے ہیں ان دونوں جہاں پر قطع کر رہے ہیں اسے ہم او سے ظاہر کرتے ہیں یا تو ہم زیرو سے بھی اسے ظاہر کر سکتے ہیں یہاں پر ہمارا سوری معافی چاہتا ہوں زیرو جو ہے یہ ہمارا محدد ہے اور او سے اسے ظاہر کیا جاتا ہے آئیے اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں تیسری پوائنٹ کے طرح پڑھتے ہیں ضرورت کے مطابق ہمیں مہور پر نمبر لینا ہے اب ہم ضرورت کے مطابق مہور پر نمبر کیسے لیں تو جو آپ کے سامنے دو جدول حاصل حملے کیے ہوئے ہیں اس میں جو بڑے نمبر ہے اب اس کے مطالعے ہی نمبر لیجئے تو دیکھئے پہلے والی جدول میں ہمارے پاس منفی کا ساتھ بڑا نمبر ہے اور دوسری والی جدول میں چھے ہے تو سب سے بڑا نمبر ہمارا کیا منفی ساتھ تو آپ اگر چاہے تو چاروں جو ہمارے حصے ہیں وہاں پر آپ منفی ساتھ تک کے نمبر لے سکتے ہیں یعنی ساتھ تک آپ نمبر لے سکتے ہیں سیدھی جانیب ساتھ تک ہم نے نمبر لیا اس کی الٹی جانیب ہم نے نفی کے آرٹ اوپر کی جانیب ساتھ نیچے کی جانیب آرٹ پیارے بچوں چلیے اب ہم سب سے پہلے پہلی والی جو مساوات ہے جس میں ہمارا پہلا پوائنٹ ہے 0,5 اب آپ کو اچھی طرح سے پتا ہے 0 کہا پر موجود ہے یہ ہمارے مبدے پر موجود ہے اور 5 ہمیں کس کا لینا ہے Y کا تو یاد رکھئے اس طرح کا اگر اسٹارڈ میں 0 آئے اور بعد میں اگر کوئی نمبر آئے تو ایسا نکتہ جو ہے ہمارا Y محور پر آئے گا تو یہ رہا ہمارا 0,5 آپ کے سامنے نکتہ اب اگلا نکتہ ہے ہمارا 1,1 دونوں نمبر ہمارے مضبط والے ہیں تو کس ربعہ میں آئیں گے پہلے والے ربعہ میں تو پہلا ربعہ میں ہمارے دونوں نمبر کہا پر موجود ہے یہاں پر موجود ہے اسی طرح سے اگلا جو نمبر ہے ہمارا وہ ہے پہلا مضبط والا دوسرا منفی والا تو یاد کریے کون سا ربعہ ہے ہمارا ربعہ نمبر 4 مضبط کا دو منفی کا تین یہ رہا ہمارا وہ نمبر اسی طرح سے پھر دیکھئے کہ تین قومہ نفی کا چار کس ربعہ میں آئیں گا ربعہ نمبر تمام نقاط ہمیں ہم خطی دکھائی دے رہے ہیں تو چلیے ہم اس کے لئے مدد سے ان تمام نقاط کو واپس میں ملا لیتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہماری مساوت نمبر جو نقاط ہے ہماری مساوت نمبر ایک کے جو محددی نے ہم نے ترسیمی کاغذ پر ظاہر کر دیئے آئیے اسی طرح زیبہم دوسری والی جو ہماری جو دول ہے اس کے نقاط ہم اس ترسیمی کاغذ پر ظاہر کرتے ہیں پہلا نمبر ہے ہمارا زیرو ساری چھے قومہ زیرو پہلا محدد ایکس کا ہوتا ہے دوسرا وائی کا ہوتا ہے تو یاد رکھئے جو نمبر زیرو سے بڑا اگر ہمیں دیا جائے تو آپ اس کو محور پر تلاش کیجئے اوکے تو ہمارے کس محور کا نمبر ہے ایکس تو یعنی یہ نمبر ہمارا کس محور پر آئیں گا ایکس محور پر یہ رہا ہمارا زیرو قومہ چھے اس کے بعد چار قومہ نفیقہ ایک کس ربا میں رہیں گا ربا نمبر چار یعنی ایکس محور کا چار اور وائی محور کا نفیقہ ایک یہ رہا ہمارا اگلا نکتہ اس کے بعد ہے ہمارا دو قومہ نفیقہ دو یہ بھی ہمارے ربا نمبر چار پر ہی رہیں گا یہ رہا ہمارا نکتہ اب اگلا نمبر ہے زیرو قومہ منفیقہ تین تو منفیقہ تین یا ہمارے وائی مہور کا محدد ہے اس لئے ہمارا یہ نقطہ وائی مہور پر رہیں گا پیارے بچوں یہاں پر چار نقاط ہم نے حاصل کر لیے چلیے اسکل کے مدد سے ان چاروں نقاط کو آپس میں ملاتے ہیں تو اس طرح سے ہم نے یہاں پر دیوی دو مساواتوں سے کچھ اس کے محدد حاصل کیے تو پیارے بچوں مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں شیئر کیجئے اور چینل کو کلیک کیجئے السلام علیکم